مولانا ابو القاسم نومانی پرنیمنٹ پر یقین کرنے کی بات کہی ہے جو عمید شاہ نے کہا پارلیمنٹ کے اندر اور مودین اپنے ریلی میں کہا تو ان کی بات کو یقین کرنے کے لیے بات کی گئی ہے تو دیکھئے اب مجھے پوری بات کا معلوم ہوا ہے اور مجھے چند لوگوں نے جو ہے فون کر کے بتایا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے اور چونکہ اس وقت جو ہے ہم لوگ کسی مذہب کے لیے لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں ہم اپنے آئین اپنے قانون کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو لہذا اس میں سب کا ساتھ ہونا ضروری ہے چاہے وہ کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ کسی بھی جو ہے سلسلے سے تعلق رکھتا ہو بلکہ سلسلہ تا چھوڑی ہے یہاں پر جو ہے سارے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگوں کو مل کر کے اس کے خلاف لڑائے لڑنے کیونکہ این پی آر ہو این ار سی ہو یا پھر سی ہو یہ سب کے سب جو ہے ہمارے سمویدان کے بلکل خلاف ہیں سمویدان کی روح کے خلاف ہیں تو لہذا ہمیں اس وقت بڑی جدوجاد بڑی کوشش کرنی ہے اس لئ ہاں سے شروع ہو جائے گا این پی آر کا کھیل اور ہمیں این پی آر کے کھیل سے پہلے پہلے اس این پی آر کو ختم کر دینا ہے یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے میں آپ کو پوری صورتحال بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہوا کیا مسئلہ کیا ہے دیکھئے دار العلوم دیووند کے جو محتمی ہیں مولانا ملو قاسم نومانی ان کے بارے میں جاننے میں سننے میں یہ آیا اور مجھے وہاں کے ہی ایک سٹوڈنٹ نے بتایا کہ مسئلہ کیا تھا دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ دیووند شہر ہے وہا پر ایک دھرنا چل رہا ہے اس کے تعلق سے میٹنگ رکھی گئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ کہا یہ میٹنگ میں یہ پوچھا گیا تھا کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے سارے لوگوں نے اپنی مشورے دی تو اسی مشورے کے دھرمیان کیا ہوا مولانا ملو قاسم نومانی ان صاحب نے اپنا مشورہ دیا کہ فرحال یہ ہوا وہ ہوا مطلب صرف انہوں نے اسی شہر کے دھرنے کے بارے میں بات کہی تھی لیکن اس کے بعد ہوا کیا اس ویڈیو کو کچھ لوگوں نے ایڈیٹنگ کیا کٹ کیا اور اس کو جو ہے پ پہلا اتنا پہلا اتنا پہلا کہ یہ پورے ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو چلایا کیونکہ دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ دارالوم دیون کے ماننے والے کافی تعداد میں ہندوستان پاکستان اور دوسرے علاقوں میں جو ان کی بات کو مانتے ہیں تو ان لوگوں نے کیا سوچا کہ اگر اس طریقے سے نیوز چلا جائے گی تو لگ بھگ جو دیون دی خیالت کے لوگ ہیں وہ اس سے الگ ہو جائیں گے تو پیروٹش کمزور پڑ جائ اس لیے اس ویڈیو کو ایڈیٹنگ کر کے اور جو ہے ساری دنیا کے اندر پھیلائے گا بہران لیکن مسئلہ کہتا وہ ایک نیجی میٹنگ ہو رہی تھی اور وہ صرف دیوبند شہر کا جو دھرنہ اس کے بارے بات چل رہی تھی لیکن اس کو یہ ثابت کیا کہ یہ سارے دھرنوں کے بارے بات چل رہی ہے جو وہاں پر گفتو کو چل رہی تھی تو وہاں پر خفیہ طریقے سے کس نے ویڈیو بنایا اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو جو ہے سوشل میڈیا پر چھوڑ دیا ج جب سوشل میڈیا پر چھوڑ دیا تو اس کے بعد بہت زیادہ ہنگامہ ہوا واقعی مجھے بہت تشویش ہوئی اور میں نے ویڈیو بھی ڈالا اس کے بارے میں لیکن اس کے بعد مجھے صحیح صورتحال معلوم ہوئی اور مجھے ایک اور ویڈیو اس کے بعد ملا اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ صرف نیجی میٹنگ تھی اور ہم نے اپنی رائے رکھی تھی لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ ہمارا خیال کیا ہے تو دیکھئے ہم جو بتا رہے ہیں تو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا و یہ جو ہے وقت ہے یہ لڑائی اور جھگڑے کا نہیں ہے آپ سے فسادات کا نہیں ہے یہاں پر جو معاملہ ہے ہمیں عقیدہ مسئلہ کی بات نہیں ہے یہاں جو مین مدہ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا سنویدھان اپنا قانون اپنا کنسٹیشن بچانا ہے تو اس لیے ہم اس مسئلوں میں نہ پڑھیں یہ سنگی یا آرسیس کے لوگ بیچ میں آگ لگائیں گے بی جے پی والے آگ لگائیں گے پولاریزیشن کرنے کوشش کریں گے لیکن ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے ہمارا مین مقصد مین ٹارگی یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرقے سے این آرسی سی اے اور این پی آر کی خاتمے کے لیے ہم لوگوں لڑائے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس لڑائی میں ہم جب ہی جیت پائیں گے جب سب ہی ورگوں کے لوگوں کو سابہی لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلیں گے ہمارے چاہے دلید بھائی ہوں آدیباسی ہوں او بیسی ہوں ایسی ایسٹی کے لوگوں ہوں ہمارے سکھ بھائی ہوں ان لوگوں کی بڑی محنتیں ہیں تو لہٰذا ہم سب کو ساتھ میں مل کر کے لڑنا ہے یہ کوئی مذہب کی لڑائی نہیں ہے یہ ہمارے آئین ہمارے قانون ہمارے سمجھان کی لڑائی ہے تو محتمیم صاحب کا جو افیشل خود ان کا ایک پیج ہے وہاں پر بھی یہ بات لکھ کر صاف صاف کہی گئی ہے کہ ہم نے پہلے دن ہی میمورانم پیش کیا تھا اور اس طریقے سے جو ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور آگے بھی رہیں گے جب تک کہ صاف طریقے سے گورنمنٹ یہ نہیں کہہ دے گی کہ ہاں ہمارا کوئی پلان این آر سی اور سی اے وغیرہ کا نہیں ہے تب تک جو ہے ہم لوگ نہیں مانیں گے یہ ان کا افیشل اسٹیٹمنٹ ہے تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں دیکھئے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے آپس میں پولاریزیشن جیسے معاملہ نہیں ہونا چاہیے ہم سب کو مل کر لڑنا ہے اور دولم دیون کا جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکہ آپ خود دیکھ لیں اور خود فیصلہ کریں اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے میں نے پوری وضاحت آپ کے سامنے لگ دی کیونکہ پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس طریقے کا ہوا ہے تو وہاں پر کچھ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی لوگوں نے اس کو ایڈیٹنگ کر کے اور پوری دنیا کے اندر حلہ مچایا تھا لیکن اب جو ہے مین ویڈیو مل چکا ہے اور اس کے بعد کا ویڈیو مل چکا ہے اور یہ بعد کا ویڈیو اس بات کو تیع کرے گا کہ دولم دیون کی نیت کیا ہے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں جو بیان وائرل ہو رہا ہے اس کے حقیقت یہ کہ کل زلہ افسران نے پی ویڈیو کے گیسٹ ہاؤس میں شہر کے ذمہ دار لوگوں کی ایک میٹنگ طلب کی تھی دیوبند میں جو پروٹس چل رہا ہے ادگاہ کے اوپر اور اس کو سامنے رکھ کر دیوبند کے عام امن عامان اور یہاں کے قانون الرسطہ کو سامنے رکھ کر مشور ہو رہے تھے وہ ایک نیجی مجلس تھی مشورے کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے کوئی بیان نہیں دیا ہے جس طرح میٹنگ میں لوگوں نے اپنی رائے رکھی ہے میں نے بھی ا ایک رائے رکھی ہے اور یہ وہی رائے تھی جو ہاؤس کے اندر تمام لوگوں کی طرف سے آئی تھی میں نے پروٹس بند کرنے کی نہ کوئی اپیل کی ہے اور نہ اس کی درخواست کی ہے البتہ جو رائے تھی وہ میں نے سامنے رکھ دی اب اس کو بیان بنا کر اور ویڈیو کی شکل میں لاکر وائرل کر دینا یہ غلط حرکت ہے جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے صحیح نہیں کیا دالوں کا جو موقف ہے وہ ہماری وضاحت کے اندر آگیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ملک کے مخت مختلف حصوں میں جاری احتجاج سے دھرنیا سے پردنشاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف اور صرف دیوبند کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا لیکن ہم جو حکومت کا روئیہ ہے اور سی اے اور ان آر سی کے سلسلے میں اب تک کی جو صورتحال ہے ہم بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں اور پر امن طریقے پر جو لوگ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں اور اس کے خلاف نہیں ہیں